شیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very warm welcome to mkm channel السلام علیکم 5 class آج ہم lesson number 10 جو ہے اس کی exercise solve کریں گے عید الازا ہے جی اور دیکھیں اس میں read the given words with their syllables division اچھا جی یہاں پہ دیکھیں a syllable is a unit of word containing one vowel and usually one or more consonants اچھا یہاں سب سے پھلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ایک word جو ہے وہ مختلف حروب سے ملکے بنتا ہے alphabet سے اور ایک word میں ایک vowel ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ consonant ہو سکتے ہیں جیسے on e1 ہے اس میں آپ دیکھیں کہ on e1 اس میں دو vowel ہیں ایک consonant ہے two ہے اس میں دو consonant ہیں ایک vowel ہے تو consonant اور vowels ملکے جو ہے وہ word بناتے ہیں اور word کی جو sound ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں اس label کہلاتی ہیں اور ایک word کی ایک sound بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ذرا اس کی example کو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہے hoarding two sounds ہیں اس کی excitement ہے اس کی three ہیں conversation ہے اس کی four ہیں sound produce ہوتی ہیں sacrifice اس کی تین sound produce ہوتی ہیں ری میمبر اس کی بھی تین sound produce ہوتی ہیں یعنی اس کے تین لیبل ہیں اسی طرح آگے کچھ words دیئے گئے ہیں empathy entry اچھا اس میں جو ہے three sounds ہیں moment میں two ہیں cattle میں three ہیں two ہیں sorry اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس fourt night ہے اس کی بھی دو sound produce ہوتی ہیں two levels ہیں اس کے بعد thank you ہے اس کی بھی two sound produce ہوتی ہیں اچھا جی یہاں ایک لکھنے جا رہے ہیں dialogue جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی مذہبی تہوار کو جو ہے وہ celebrate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس لیبل اس کو دیکھ لیتے ہیں علی السلام علیکم یاسیر یاسیر والیکم اسلام علی ہاری یاسیر آئی ایم فائن علی بٹ اس میں اسلام جو علی آگیا ہے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کا خال چال پوچھا جا رہا ہے اور یاسیر نے علی سے پوچھا ہے کہ آپ اور سنائیں آج کل کیا ہو رہا ہے علی کہتا ہے جی آئی ایم گوڈ میں ٹھیک ہوں اس ٹومارو رمضان مل سٹارٹ جیسا کہ کل سے روزے شروع ہو جائیں گے رمضان کا مینہ شروع ہو جائے گا سو ٹوڈے آئی ویل گو ٹو پرچیس گروسری تو میں کچھ کریانے کا سمان جو ہے وہ خریدنے جا رہا ہوں کچھ سبسیاں خریدنے جا رہا ہوں یعنی ایڈ کے رمضان کے حساب سے جو ہے وہ کچھ سودہ سلف جو ہے وہ خرید دے گا جس میں کچھن کی ضرورت کی تمام چیزیں ہیں اچھے جی فار مور ہوں اپنے گھر کے لئے اور میرے اور میرے ہمسائے میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بھی میں خرید دوں گا اور میں اپنے فادر کے ساتھ ابو کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہوں یاسی ما شاء اللہ آئی ایم آسو گوئنگ ٹو چیز نیو ڈریس میں نے بھی نئے کپڑے لینے جانا ہے فار مائی صرف اپنے لئے اور اپنے غریب دوست ہے میرا ایک زہیب اس کے لئے بھی میں خرید دوں گا علی ماشاء اللہ ریمیمبر یاسی وی شوڈ آسو پہ صدقہ فطر بیفور عید پریئر یاسی ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں عید کی نماز کی دائیگی سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ عطا کر دینا چاہیے یاسی یاس بے شک جو ہے میرے پیارے دوست یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں یعنی عید الفطر سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کریں یہ عید الفطر کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے نوڑ آوٹ اٹس آل ریل سیلیبریشن ویچ گیو اس اپینس اور دلکل بے شک یہی اصل جو ہے ہمارا ایکٹ ہے ہمارا جو فیل ہے وہ ہمیں اصل خوشی جو ہے وہ دیتا ہے جس کو ہم مناتے ہیں یاسی یاس ڈیر ایس وی ڈسٹریبیوٹ میٹ وف سیکریفائیس امانگ فیملی فرینڈز اینڈ پورز اون عید العزہ بلکل میرے دوست جیسے عید العزہ پہ بھی ہم جو ہے وہ گوشت اپنی فیملی میں دوستوں میں اور غریبوں میں بانتے ہیں اور یہاں پہ ریلیٹیوز کا لفظ بھی آنا چاہیے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہم رشتے داروں میں بھی تو بانتے ہیں نا آگے چلتے ہیں علی یاس اللہ وانٹس ٹو میک دیس ٹرونگ ریلیشن امانگ مسلم بائی دیس فیسٹیولز سیلیبریشن ان تہواروں کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ مضبوط رشتہ جو ہے وہ قائم ہو یاس دیس دی ریل سپیرٹ آف اسلام اور اسلام کا اصل جذبہ بھی یہی ہے اچھا کل سکول میں ملیں گے اللہ 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 حافظ کمپریہنشن دی گئی تھی ورڈو مسلم ورڈو مسلم سیلیبریٹ اید الہزہ اید الہزہ مسلمان کب مناتے ہیں مسلم سیلیبریٹ اید الہزہ ہن ٹین اف دل حج دس دل حج کو ہم اید مناتے ہیں ہاں ڈو یو سیلیبریٹ اید الہزہ آپ اید الہزہ کیسے مناتے ہیں آئی ورڈی نیو ڈی مارننگ میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی ملنے جاتا ہوں سلیمان بھائی فار وٹ سلیمان کیا خریدہ تھا فار اید الہزہ سلیمان بھائیٹ گوٹ فار اید الہزہ سلیمان نے اید الہزہ کے لئے سفید بکرہ خریدہ تھا سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں سلیمان سا سم بینر سیل سلیمان نے جو ہیں ان کے بیچے جانے کے مطلق جو ہے وہ بینر سے پڑھا تھا سلیمان وانٹی ٹو بائی گوٹ فار اید اس وہ اید کے لئے بکرہ خریدنا چاہتا تھا دی آر گوئنگ ٹو بائی دی اینیمل فار سیکریفائس سون سنڈے وہ سنڈے والے دن جو ہے قربانی کا جانور خرید دنے جا رہے ہیں پروفیٹ محمد سلم سوری پروفیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام حید ایڈ سیکریفائس سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربانی کر رہے ہیں اس کے بعد ہے سلمان کی عید کی اکٹیوٹیز میں اور آپ کی عید کے دن کیسے گزرا اس میں مختلف کیا تھا سلمان نے بھی جنہ ایڈریس پہنا سلمان نے عید کی نماز ادا کی ہم نے بھی عید کی نماز ادا کی سلمان نے بکرا خرید دا تھا عید کے لئے اور عید کے قریب خرید دا تھا لیکن ہم نے بکرا چھ مین پہلے خرید دیا تھا اس کے یہ آرڈر آف دی اللہ ہے کہ آپ سرب کریں اس جانور کی جو سے آپ قربان کر رہی ہیں اچھ جی لیکن کوئی حل نہیں اگر آپ عید کے قریب جا کے لے لیں اس میں بھی کوئی منہ نہیں کیا گیا سلمان اپنی بکرے کے ساتھ کھین نا چاہتا تھا وقت دو آرنا چاہتا تھا اور میں نے بھی پورے چھ می نے نہ صرف اپنے بکرے کسی من کی بلکہ گلی میں لے کے خوب گم اور اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا اور بہت انجائے کیا سلمان فادر told him about the reason of sacrificing animal on ایڈ day سلمان کے ابو نے اس کو قربان کے بارے میں بتایا تھا جو ہے وہ گوش تقسیم کیا ہم نے بھی صحیح کیا وقیبولیری بیلڈنگ ہے sacrifice ہے give up something that is dear to you قربان کے لئے وہ چیز پیش کرنا جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ تب تک مکمل ایمان کو پائی نہیں سکتے جب تک آپ پسند دیدہ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے رش رن ہری تیزی سے باغ نا میموریز لرن بائی ہارٹ زبانی یاد کرنا کسی چیز کو اس کے بعد یا پھر کسی اچھی یاد کو یاد کرنا جس سے آپ کو سکون ملے آجھا آگے دیکھیں انکوائر آس کا سوال پھوچھنا ہے تو پتیش کرنا ہے سینونیم اور انٹونیم آف دی فالنگ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ایکسائٹیڈ ہے تھریل ہے بولڈ ہے پلجوش ہونا اکتاہر ہونا سینونیم کہتے ہیں مطرادف کو ٹھیک ہے جی دو مختیف الفاظ لیکن مطلب ایک ہونا اور انٹونیم اس کا الٹ ہونا جیسے کہ یہاں پہ پلجوش ہونا اور دوسری طرف پہ اکتاہر آپ کو نگر آ رہے ہیں بائے پرچیز کرنا خریدنا اور اس کا الٹ کیا ہے سیل بیچنا یاد رکھنا رکال اور تینک آف یہ یاد رکھنا ہے فورگٹ بھول جانا گریٹ امپورٹنٹ عظیم یا ہم چیز کوئی اور کومن کوئی عام سی چیز کا ہونا غیر اہم ہونا رائیٹ دی میننگ آف دی گیون ہومون 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 ہوتے ہیں اور سیم ساؤنڈ ہوتی ہے لیکن اس کا میننگ ہوتا ہے واش دیکھو دیکھنا واش گڑی فلائے مکھی فلائے باگ جانا بیٹ بلہ بیٹ چمگادر فائن ٹھیک امدہ فائن جرمان پارک گاڑی کھڑی کرنا پارک باگ فلائے بلینک سے کرنی ہے ہم نے جی پلیز گیٹ پیس آف پیپر دیکار ویڈ فار یو اس کے بعد ہے اوکی اس کے بعد ہے they are going to buy a گوٹ اس کے بعد ہے my uncle has a good tale to tell do you know this news اس کے بعد ہم choose the correct words for the given word bank and make compound words ہم نے compound words بنائے ہیں گراس اور ہوپر کو ملا کے ہم نے گراس ہوپر بنایا لیڈی اور برڈ کو ملا کے لیڈی برڈ ہے پھر لائف ٹائم ہے سن جگہ پر کی ہے sacrifice thoughtfully inquire excitement celebrate memories unite rush آگے demonstrative pronouns کو define کرنا تھا demonstrative pronouns are words that use to point to people or things ہم کسی بھی چیز یا لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے demonstrative pronoun جو ہے وہ use کرتے ہیں point near things and people who use this for singular ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم those یا that کا استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں پہ clear کرتی چلوں this جو ہے وہ single کے لیے ہے لیکن پاس قریب کی چیز کے لیے ہے ٹھیک ہے اور these زیادہ کے لیے ہے لیکن قریب کی چیز کے لیے ہے ٹھیک ہے this and these قریب کی چیز کے لیے ہے اور that جو ہے دور لیکن ایک چیز ہو اور those دور ہوں لیکن زیادہ چیز ہوں ٹھیک ہے یا زیادہ لوگ ہوں اس کے لیے that اور those کا استعمال ہوتا ہے this and these یہ اس کا مطلب ہے اور that and those کا دیئے ہوئے ہیں اس کے مطلب ہوئے ہیں آگے دیکھیں pronouns demonstrative pronouns کیا ہیں you will have to use your pen this is mine تمہیں اپنا pen استعمال کرنا چاہیے یہ میرا ہے let me introduce you آو میں تمہارا تعرف کرواتا ہوں علی this is سلیمان علی یہ میرا سلی علی یہ سلیمان ہے i تھے اور وہ بہت مزیدار تھے آج یہ سونگ use of should and should not should جو ہے وہ obligation کے لیے ہوتا ہے کسی اخلاقی ذمہ داری کے لیے ہوتا ہے اخلاقی فرض کے لیے ہوتا ہے اور should not جو ہے وہ کسی بھی بری چیز سے منع کرنے کے لیے ہوتا ہے تو چلیے اس کی example دیکھ نہیں بولنا چاہیے you should work hard for success تمہیں کامیابی کے لیے محنت کرنا چاہیے she should not waste her time اسے اپنا جو وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے he should serve his parents اسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے i should not be so mean مجھے اتنا کمینا یا گٹیا نہیں ہونا چاہیے بننا چاہیے اس کے بعد they should help words انہیں قریبوں کی مدد کرنی چاہیے we should not make a noise sure نہیں کرنا چاہیے i should not punish the children مجھے بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے we should be honest ہم اماندھار بننا چاہیے اچھا جو پاسٹر آف چاہیے should not ہے اس کے بعد you will doesn't 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 بولتے ہیں یہ آپ short میں لکھتے ہیں اچھا اس میں ہوتا کہ کچھ letters ہٹا دیتے ہیں جیسے does not کا o ہٹا دیا گیا ہے you will میں سے w i ہٹا دیا گیا ہے اسی طرح should not میں سے o ہٹا دیا گیا ہے i have میں سے h جو ہے ھٹا دیا گیا ہے چل یہ بڑھتے ہیں ڈورب of frequency آپ بتاتے ہیں کہ کتنی بار ہوا کتنی بار ہوا سے مراد کے اکثر ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے اس میں اگزیمپل میں never ever always ریئرلی ہے اس میں ہم نے آگے my فیوریٹ ریسیپی ڈیش ہے جی آپ نے میرے مکم چینل پہ جو ریسیپی کورنر ہے وہاں سے ہی میں نے یہاں پہ چکن فرائیڈ کی ٹھیک ہے آپ اپنی پسان کی لکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہے good day مجھے 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 دین میرے خوبصورت تھا میرے خوبصورت تھا میرے خوبصورت میرے مجھے میرے سٹوری بک میرے بائی نے کہانیوں والی کتاب دی میرے بہنو نے میرے مزدار کھانا بنایا میرے مجھے میرے پین ڈائری ایس گفٹ اور میری امی نے مجھے ایک ڈائری ایس گفٹ دی تھی میرے فادر نے میرے سرپرائز بی گیوی میرے بیوٹی فل واش اور میرے فادر نے مجھے خوبصورت گڑی دوفے میں دی دی آر موس سپیشل پیپر ان دیس ورلڈ فور یہ تمام لوگ جو ہیں میرے لئے دنیا میں سب سے خاص لوگ ہیں میری فیملی جو ہے وہ جو میرے لئے دعائیں رکھتے ہیں خواہشات کرتے ہیں خواہشات رکھتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں وہ میرے لئے خوشی رہ کے آتنے اور مجھے زندگی میں مطمئن بناتی ہیں وہ میری زندگی کی جتنی مشکلات ہیں ان میں وہ مجھے تحفظ فراہم کرتے ہیں میرے پاپا نے کہا تھا ویکنڈ پہ ہم ایک پارٹی کریں گے پکنک پارٹی پہ جائیں گے باہر خوبصورت دن کبھی نہیں بولے گا اس کے ساتھ ہی آپ کے لیسن نمبر ٹین کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے اجازہ دیجئے